بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ایوان اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریے گا بیل آئگون کو پریس کریے گا اور ویڈیو کو لاس تک دکھئے گا آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی ماربل کیک کی ریسپی جو کے بہت ہی مزے کا بنت ہے اور ٹی ٹائم کے لیے پرفیکٹ ہے ماربل کیک بنانے کے لیے یہاں پر ڈیٹھ کپ میہدہ لیا ہے اس کے علاوہ ایک کپ چینی لیے پیسی ہوئی اور اس کے علاوہ دو ادھر انڈے لیا ہے اور ایک چوتھائی کپ کوکو پاورڈر اس کے علاوہ ایک کپ پانی لیا ہے دو چھٹکی نمک اور یہاں پر میں نے آدھر چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر دونوں چیزیں یوز کیا ہے دونوں چیزیں یوز کرنے سے کےک بہت مویسٹ اور سوفٹ بنتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بنیلا ایسنس لیا ہے جس کے میں چینکتیں یوز کروں گی اب سب سے پہلے بیٹر بنائیں گے بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں میدے کو چھان لیں گے میدے چھاننے کے بعد اسی باول میں چینی کو بھی چھان لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اب اسی باول میں بیکنگ پاورو اور بیکنگ سوڈے کو بچھانیں گے اب اس میں نمک اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب تمام ڈرائی انگریڈنٹس اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو اس میں آئیل اٹ کریں گے اور پانی بھی ساتھی اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سمودھ بیٹر بنائیں گے اب دیکھیں کہ تچ ایسا سمودھ بیٹر تیار ہے اب اس میں انڈے دالیں گے اب اس کو اچھے سے اگین بیٹ کر لیں گے اور بلکل سمودھ بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا ہے اس کی کنسٹینسی چیک کر لیں پھر اس میں انڈے لائسن سیٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیک کا سمپل بیٹر تیار ہو گیا اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے ٹو بالز میں بیٹر کو ایکوالی ڈیوائٹ کرنا ہے تاکہ لیئرز برابر آئیں اب دوسرے بیٹر میں کوکو پاوڈر ایٹ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور سمودھ بیٹر بنا لیں گے کوشش کریں کہ کوئی لمس نہ رہے اور اس کی کنسٹینسی چیک کر لیں اب یہ تیار ہے پہ دونوں بیٹر بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں اب ایک بیکنگ پین لیں گے اس کو گریس کر لیں گے اور بٹر پیپر اسی طرح سے سپریٹ کر لیں گے بٹر پیپر پہ بھی وائل لگانا ہے اور اس طرح سے بیٹر دالیں گے سب سے پہلے وائٹ بیٹر دالیں گے پھر چوکلیٹ والا پھر اگین وائٹ دالیں گے اور اسی طرح سے پروسس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تمام بیٹر بیکنگ پین میں ڈال دیں گے جب تمام بیٹر بیکنگ پین میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے توٹپک کی مدد سے ڈیزائن بنا لیں گے اب کیک کو بیک کریں گے 45 منٹ کے لئے سلو فلیم پر میں نے دیکھچی میں بیک کیا ہے آپ اس کو اوون میں ہی بیک کر سکتے ہیں اب کیک اچھے سے بیک ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے اور ٹھنڈر کر لیں گے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریس پی بہت پسند آئے گی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا لائک شیئر کمیر لازمی کریے گا انشاءاللہ پھر ملگات ہوتی ایک لئے ریس پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ